شیوپال یادو نے آج جو کچھ کہا اس کے ایک لائن کی ہر طرف چرچہ ہے دراصل شیوپال نے باتوں باتوں میں کہا کہ اب میں ایک دو چناؤ اور لڑوں گا اس کا سیدھا مطلب دوہزار چوبیس من کے چناؤ لڑنے کو لے کر نکالا جا رہا ہے شیوپال نے جسونت نگر میں بات کہی جسونت نگر سے یہ شیوپال ودائک ہیں اور یہاں شیوپال کا مضبوط اثر ہے ویدھان صبح چناؤ اسی سال ہوئے ایسے میں ایک دو چناؤ اور لڑنے کا اشارہ لوگ صبح چناؤ کو لے کر مانا جا رہا ہے اب چرچہ تیز ہے کہ کیا اکھیلیش کے ساتھ چولہ کی شرطوں میں شیوپال کے لیے دوہزار چوبیس میں پسندیدہ سنزی چھوڑنے کی بات تو نہیں چھوڑی شیوپال یادو کے شبدوں میں آنے والی راجنیتی کو لے کر نظر آ رہا یہ نیا سنکیت بہت کچھ کہتا ہے ہم ساتھ ہی رہیں گے ہم ہم لوگوں کو سپنا کائے کرتا ہوں کی سمسے آئیں بھی بہت سال رہ لیے ہیں ایک دو چناؤ اور لڑنے گے تو تلڑت ہی لڑنے گے اس لئے ہماری ہی پتشتہ کا سوال ہے نیتا جی کے نرہنے پر ہماری بھی پتشتہ کا سوال ہویا اس لئے ہماری آپ سب لوگوں سے ہاتھ پوٹ کریں شیوپال نے باتوں ہی باتوں میں اپنے سمرتھکوں کے بیچ صاف کہتیا ہے کہ ابھی وہ ایک دو چناؤ اور لڑیں گے اگر اسے بس یوں ہی کر دی گئی بات سمجھا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ انہوں نے اپنی سیاست کا لمبا ادھیا ختم ہونے میں کم میاد باقی ہونے کی بات کہی لیکن اگر اس کے دور کے مائنے نکالے جائیں تو ایسا صاف لگ رہا ہے کہ اشادہ دوہزار چوبیس کی طرف ہے یہ وقت مین پوری اپچوناؤ کا ہے اکھلیش کے چاچا شیوپال یادو ساپا امیدوار اور بہت دیمپل یادو کے لیے پچار مجھوٹے ہیں پورے پریوار میں پوری طاقت لگا رکھی ہے بیٹے آدیتے یادو بہت دیمپل کی جیت کے لیے زمین آسمان ایک کر رہے ہیں خود شیوپال یادو نے اکھلیش کے ساتھ سبھائیں کی ہیں اور اپنے دھر ویرودھی مانے جانے والے رام گوپال یادو کے پیر چھوکا یہ بھی سندیش دے دیا کہ پریوار کی ایک جھٹا قائم رکھنے میں وہ کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے لیکن نئی بات یہ ہے کہ شیوپال نے ایک دو چناؤ ابھی اور لڑنے کی بات ساف کر دی ہے مطلب اکھلیش سے سلح کے بعد وہ راجنیتک طور پر زیادہ سکریے ہونے والے پہلے سے بھی زیادہ سکریے اب سوال ہے کہ کیا اکھلیش کے ساتھ چاچا شیوپال کی سلح راجنیتک شرطوں پر ہوئی ہے اور کیا ان شرطوں میں یہ بات شامل ہے کہ وہ دوہزار چوبیس میں اپنی من پسندیدہ سیٹ سے چناؤ لڑنگ سوال یہ بھی ہے کہ کیا اکھلیش نے دیمپل کی جیت کی خاطر ان شرطوں پر ہامی بھر دی ہے یہ سوال اس لیے کیونکہ چاچا شیوپال اور اکھلیش یادو کے بیچ کی دوستی اس وقت چھ سال بار پٹری پر ہے اور دونوں مل کر ایک رہنے کی بات لگا تار دوہرا رہے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں کے بیچ کوئی سمجھوٹا نہ ہوا ہو سر بھروسے کے سنبھل پر پھر سے ایک تا قائم بھی ہو لیکن جب شیوپال یادو کے موہ سے چناؤ لڑنے والی بات سامنے آئی ہے تو یقینا یہ دور تلک جائے گی ای بی پی گنگا کے لیے بھیڑو نیپورٹ سمادبادی پارٹی کے تمام دگج مہینپوری کے ہر گاؤں شہر میں اس وقت اوپانی پرچار کر رہے ہیں پورا سیفہی پریوار کوئی قصر نہیں چھوڑ رہا ہے گرماتے چناؤنے والی محول کے بیچ ڈیمپل کا اکرامک انداز بھی چرچہ میں ہے ہر گلی نکڑ میں ہو رہی تمام سبھاؤں میں ڈیمپل ملائم سنگھ یادو کے نام کا ذکر کر رہی ہیں ان کی چرچہ کر رہی ہیں اس دوران شیوپال کے بیٹے عادت یادو اور تیج کتاب یادو سائے کی طرح ان کے ساتھ نظر آ رہے ہیں آٹھ دسمبر کو آنے والا جنادیش کیا سندیش لے کر آئے گا یہ سوال ہر کسی کی زمان پر ہے اس بیچ مینپوری کی جو سطورت بندہ ہی ہے اس سے اتنا تو ساپ ہے کہ راجنیتی کی دھارہ بھگوا ہو یا سماجوادی راہ کسی کے لیے بھی آسان نہیں کرحل سے کشنی بھوگاؤں سے مینپوری بایا جسونت نگر کی راہ پر سیاست کی بسار اس چھوڑ تک بچھی ہے جس نے راجنیتی کے تمام دگجوں کو زمین پرلا دیا ہے گلی گلی میں پچار کا تُوپان بڑھا دیا ہے سماجوادی پارٹی کو سیاست کے شکھر پر ستھاپیت کرنے والے مولائم سنگھ یادو کے لیے سنسط کا راستہ مینپوری سے نکلا تھا اب نیتا جی کے ندھن پر مینپوری سیٹ پر اپچناؤ ہو رہا ہے تو سیفائی پریوار کی ساکھ بچانے نکلی ٹیمپل یادو نیتا جی کے نام پر چناؤ کی دگر پڑھیں مینپوری کا یہ جو چناؤ ہونے جا رہا ہے یہ پہلا چناؤ ایسا ہے جب ہمارے بیچ پہ نیتا جی نہیں ہے اور یہ چناؤ جنگ سبھا کا سیاسی منچ ہو یا پھر کسی گاؤں اور قصبے میں آئیوجیت نکل سبھا ٹیمپل یادو باربار نیتا جی اور ان کے کام کی یاد دلا رہی ہیں ان کے ہر گاؤں سے رشتے کی دہائی دے رہی ہیں مینپوری سنسریے سیٹ نے اپنے چناؤی اٹھیاس میں راج نیتی کے کئی رنگ دیکھے ہیں 1996 کے بعد سے لگا تار سماج بات کی سائیکل کو رفتار پکڑتے دیکھا ہے مینپوری کو سیفائی کے یادو پریوار کا گھر بنتے دیکھا ہے لیکن مینپوری سنسریے شیطر میں 2019 کے لوگ سبھا چناؤں کے بعد سے سمیکن پدلتے نظر آئے ہیں اس وقت بھی یہاں کی پانچ ویدھان سبھا سیٹوں میں سے دو پر بھاجپا کا قبضہ ہے اس لیے سبھا کے سامنے اس چناؤں میں واقعی سنگھرش کی ستھتی ہے اب آپ کا اور ہمارا یہ نائک تو بنتا ہے کہ ایک بھی ووٹ کم نہ ہو پائے سب لوگ چاہے وہ رہاں بھی ہو ان کو بلائیں گے کیونکہ یہ ہمارا پریوار نیتا جی کا پریوار ہے اور ایک ایک ووٹ آنے والی پانچ تارے کو آپ کو سائیکل کا پٹن دبانا ہے اور ایک ایسا اتحاس رچنا ہے اور ایک ایسا اتحاس رچنا ہے اور سچی شدانجلی دینے کا کام ہمیں اب کرنا ہے اب اس تصویر کو دیکھئے ڈمپل یادو کے بغل میں مائک لے کر کھرے ہیں آدھٹے یادو شیوپال یادو کے بیٹے آدھٹے پرسپا کے پردیشت دھکش ہیں لیکن ماملہ پریوار کا ہے اس لیے پریوار کے بھی تر پارٹی کی کوئی لکیر نہیں ساپا کی جیت کے لیے آدھٹے جم کر پسینا بہا رہے ہیں ایک نہیں کئی سبھاؤں میں آدھٹے یادو ڈمپل کے ساتھ نظر آئے ڈمپل کے ساتھ اکھیلیش کے بھتیجے تیج پرطاپ یادو بھی زمین آسمان ایک کر رہے ہیں تیج پرطاپ مین پوری سے سانسر بھی دہ چکے ہیں وہیں اکھیلیش یادو کا سب سے زیادہ فوکس بھاجپا کے قبضے والے بھوگاؤں اور مین پوری صدر ویدھان سفہ شیطر پر ہے کیونکہ اکھیلیش یادو جانتے ہیں کہ اگر ریکارڈ جیت کا راستہ تیار کرنا ہے تو رن نیتی کا دائرہ بڑھا کر جسونت نگر کرحل اور کشنی ویدھان سفہ شیطر سے باہر بھوگاؤں اور مین پوری تک لے جانا ہوگا اچھا لگا ہے کہ مجھے یہ افسر ملا ہے کہ ان سے ملنے کا اور وہ کسی کے ساتھ بھیدباب نہیں کہتی تھی انہوں نے بچوں کو کنیاوں کو اچھ ویدیادان دیا انہوں نے شائک لے ماتی کمپیوٹر باتا اور انہوں نے دشنبے کی یوزنائیں کی ہیں پہلی بار دیکھا تھا ہاں پہلی بار دیکھا تو وہ دیکھ کر بہت اچھا لگا ہے مجھے اور وہ مل تو نہیں پائے ان سے پر وہ وہ بہت جلدی میں تھی وہ بوٹ پہ کھڑی ہیں مطلب چناؤ پہ کھڑی ہیں سبھی لوگ انہوں کو بوٹ دیں مل بات تو نہیں ہو پائی ہے پر ان کو دیکھا ہے میں نے پہلی بار دیکھا ہے میں بہت ایکسائٹیڈ تھی ان سے ملنے کے لیے کس لیے ملنے کے لیے آئی تھی وہ ابھی چناؤ پہ کھڑی ہیں اور بوٹ کے لیے آئی تھی اور ہم لوگ ان کو دیں گے بھی بوٹ تو کیسے دیں گے آپ کا تو بوٹ بنا ہے وار ووم کی کماند اکھلیش کے چاچا رام گوپال یادوں نے سمحال رکھی ہے اے بی پی گنگا کے لیے پیوری کو اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی